اسلام علیکم جی آئین ویلکم خوش آمدید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈی سب کا ساتھ پہ فن ٹائم ویچ چایان اینڈ کمپنی جی جی جناب آپ لوگ واپس آ چکے ہیں یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں یوٹیوب پہ چینل ہے نئی صبح کا اور آپ لوگوں نے یقیناً اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے چینل کا نام ہے نئی صبح اور پروگرام کا نام ہے فن ٹائم ویچ چایان اینڈ کمپنی تو کمپنی میں میرے ساتھ موجود ہیں ایرہ مارف اور اکثر زیادہ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ جی آپ لوگ لاس ویگ کہاں کہاں گئے کیا 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 کھایا کیا 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 پیا کہاں کہاں گھوما کتنا انجوائی کیا اپنے لاس ویگ کو جناب میں نے تو لاس ویگ بہت اچھے طریقے سے گزارا بہت مزا آیا مجھے کافی مصروفیات بھی رہیں کافی چھوٹیاں بھی رہیں تو بڑا اچھا گزر گیا اب ہم بات کرتے ہیں ان دونوں سے کہ ان کا لاس ویگ کیا 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 ان لوگوں نے تو یہ خود بتائیں گی ویلکم اکسا اینڈ ایرم السلام علیکم شاہد امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اب علیکم السلام اور تمام لسنرز میرے خیریت سے ہوں گے اور یقین ان آپ لوگ اپنی زندگیوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور جہاں تک میرے لاس ویگ کی بات کی جا رہی ہے تو میرا لاس ویگ کا بہت اچھا گزرا اس کی وجہ ہے کہ میرے اگزامز ختم ہو گئے تو میں اب بلکل ماشاءاللہ اگزامز کی طرف سے تو بہنکل ہی پری ہوں تو ہم لوگ کی باتیں تو چلتی رہیں گی ہم ارم کو بھی ویلکم کرتے ہیں ان کو بھی مائک دیتی ہوں اور نہ تو پھر وہ لڑنے شروع جائیں گی کیوں ارم؟ نہیں نہیں اکسا ہاتھ میرا بلکل بھی لڑنے کا موڈ نہیں ہے سو تھائنکی سو مچ اور اسلام علیکم اینڈ والیکم اسلام تو کیا حال چالیں دوستو امید ہے کہ تمام ہی دوست پر خیر و آفیت ہوں گے خوش و خورم ہوں گے شادہ آباد ہوں گے اور دوستو آپ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھ پر فن ٹائم ویچ شایانان کمپنی ہم جو اتنے پیارے پیارے لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا ہوگا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک باوقتن فاوقتن پہنچ جائیں کیسے اردو بول ہیوں آج میں خالے سردو بول ہی ہیں خالے سردو بول ہی ہیں نا توفر خالے سردو بول ہی ہیں نکل رہی ہے موسیقی نہیں نہیں اچھا کہ ہم یہ بتائیں آپ پیاری کب سے مومی اچھا میرا بھی یہی سوال ہے میرا بھی یہی سوال ہے کہ یہ اپنے مومیاں مٹو کیوں بن گئیاں دیکھیں میں خود کو پیارا نہیں کہتی مجھے لوگ پیارا کہتے ہیں کہ آپ بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ہیں تو پھر میں اس کو ہی سچ مان لیتی ہوں تو پھر اس لئے میں پیاری ہوئی نا اگر لوگ میری تعریف نہ کریں تو پھر میں کیسے پیاری ہو سکتا وہ جملہ آپ نے سنا ہوئے نا کہ وہ اہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا یادی آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا وہاں ہے تو آپ کو صرف بات بولی ہے سمجھدار کے لئے تو اشارہ کافی ہوتا ہے دیکھیں میں ویسے میں پیاری بھی بہت موشایان آپ اس بات لیکن کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے اکسا تو خیر بلکل اکسا تو خیر بلکل ہی بھی کرے گی اکسا تو خیر بلکل کرتی ہے تو آپ سب لوگ چھوڑیں آپ لوگ کیوں آتے کے ساتھ ہی شو میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں مطلب کیا ہے یہ لسنرز کہتے ہوں گی پڑا نہیں چاہے انہوں نے نہیں تو اس کے بغیر مزدہ نہیں آتا جب تو بھائی موقع تو دیں اکسا تو کچھ بولنے کا موقع دیں آپ تو مثل بولی جا رہی ہیں تین دفعہ آپ نے اس غریب کی بات کو ہی شو چل رہا ہے کچھ بولنے کا موقع دیا جاتا ہے ایک جملہ ادا کریا جاتا ہے پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ آپ کے باقی کو اس بھی بات کریں ایرم ایسا نہیں ہوتا ایرم آپ نے اس کو مطلب کیٹناپ کر لیا شو کو what is this ایرم آپ میں بولنوں دیکھا آپ نے اجازت مانگی نا کم سے کم ہم بھی آپ سے اجازت مانگتے ہیں خدا کا باستہ میں بولنوں لوگ آپ نے بولنے شاید جی جی بالکل یہ جو یہ جو آپ ابھی کافی دیرے سے بول رہے تھے تقریبا ایک دو منٹ تو بول رہی ہوگا آپ نے میں بھی تو انتظار کری تھی کہ آپ مجھے کب بولنے کا موقع دیں تو اسی طرح ہوتا ہے بچو ریڈیو پر جب ہم شو کرتے ہیں تو جب ہم ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں سنے ہمیں لوگ سنے تو اس لیے یہ پھر ایسے یہاں تو ایسے ہی ہوگا یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شاید کہ آج کل کے دور میں آپ نے آپ کو منوانے کے لیے تھوڑی فائٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ ہی میں بھی کرتی ہوں مطلب مجھے لگتا ہے شایان کہ ہم اسے بولنے کا موقع نہیں دیتے مطلب یہ منواتی ہے کہ یہ بولے ہم سے پہلے نہیں نہیں اسی بھی بات نہیں ہے وہ تو بس میرا کھلی اجازت دی بھی ہے کہ بھائی آپ ایک الگ سے اپنے شو لے ہیں لیکن آپ پھر بھی ہمارے ساتھ جوائن رہتی ہیں اٹیج رہتی ہیں تو پھر موقع تو دیا کریں نا پھر سب کو پتہ ہے نہیں مجھے نا کمپنی میں شو کرنے کا مزہ آتا ہے کیونکہ ہم لوگ جب ساتھ میں مل کے شو کرتے ہیں تو ایک الگ ہی بات ہوتی ہے اور لسنرز بھی بہت انجوائے کرتے ہیں ہمارے شو کو مجھے پتہ ہے اس بات کا تو اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی شو کروں لیکن جب میں اپنا سولو شو کروں گی نا تو پھر کی بات تو الگ ہے لیکن ابھی تو میں خیل آپ لوگوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ جوڑی رہنا چاہتی ہوں اور اپنے لسنرز کے ساتھ بھی تو کرتے ہیں اپنی لڑائی کو ختم اور بڑھاتے ہیں ہم اپنے شو کو آگے تو لسنرز آپ جو ہیں وہ ہماری لڑائی کو انجوائے نہ کریں آپ پس ہمارا شو انجوائے کریں کہ ہم آج کرنے کے حوالے ہیں اپنے شو میں بلکل ارم کی بات صحیح ہے کہ اب ہم اپنی یہ جو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ فالتو گفتو گئے اور یقیناً لسنرز نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم فالتو گفتو کر رہے ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انٹرٹین کر لیں تو یہ گفتو کو ہم کرتے ہیں ختم تاکہ شو کو آگے بڑھایا جائے کیا کہتی ہیں اکسا بلکل شایان اب زیادہ نہیں کرنی سائے کیونکہ اس کو بہت زیادہ فیل ہو جائے گی ورنہ کولنگ سے زیادہ اس کو یہ فیل ہوگی نہیں نہیں ایسے بھی کوئی بات نہیں مجھ میں برداشت ہے اکسا برداشت کرتے ہیں اچھا مجھ ایک بات بتائیں کہ آپ لوگوں نے سنے کہ ٹک ٹک پر بین لگا دیا گیا جی سنا تو ہے سنا تو ہے تو یہ آپ کے نزدیک کیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے بتائیں چلیں کام کرتا ہوں میں آپ کو ایک پوزیٹیو پوزیٹیو پوائنٹ او یو دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی رائے اکسا سے بھی پوچھتا ہوں اور ارم سے بھی پوچھتا ہوں میرے نزدیک چیز غلط نہیں ہوتی اس کا یوز غلط ہوتا ہے مثال کے طور پر انٹرنیٹ اگر اویلیبل ہے تو یہ ہم ہم پر دیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیو پوزیٹیو لی یوز کر رہے ہیں یا ہم اس کو نگاٹیو لی یوز کر رہے ہیں ہم انٹرنیٹ پر اپنی بکس بھی سرچ کر سکتے ہیں انٹرنٹ پر موویز بھی سرچ کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کو یہ چیز خارج کر رہے ہیں بات آپ کو انہوں نے جتنی بھی تمام جو کرونا سے ریلیٹڈ انفرومیشن تھی وہ ٹک ٹک کے ذریعے سپیٹ کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی تمام جو زیادہ سے زیادہ یوتھ اور جو ہے نا عوام ان کو ٹک ٹک پہ ملے گی تو ٹارگٹ آرڈینس انہوں نے دیکھی کہ کہاں پہ ہے تو وہاں پہ انہوں نے ٹک ٹک پہ جتنا بھی یہ اس کی پرکوشنز اور جو بھی پریونٹیم میجرز تھے وہ انہوں نے ٹک ٹک کے ذریعے سپیٹ کی ہیں تو ہم ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ہر ایک چیز کو برے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں چیز بری نہیں ہوتی ہمارے استعمال اچھا برا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ بلکل صحیح کہاں شیعان آپ نے میں بھی یہی بات کہنے والی تھی آپ کے بات لیکن آپ نے میری بات کر دی کہ ہر چیز صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ غلط ہوتا ہے اور یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اسے پوزیٹیف طریقے سے لیں یا نیگٹیف طریقے سے تو ٹک ٹک ایک تو شہرت کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنا زیادہ اس کو یعنی کہ غلط طریقے سے اس کو یوس کرتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اپکیشن کی جو ہے صحیح نہیں ہے یعنی کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں غلطی دیتے بلکہ جو ہے وہ اس چیز کو غلطی دیتے ہیں کہ یہ چیز اگر نہیں ہوتی تو شاید ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا لیکن چیز کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو بھی سمجھو کہ آپ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ میں اکثر پارٹس میں جاتا تھا نا جب اپنی فیملی کے ساتھ تو وہاں پہ میں نے جگہ 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 دیکھتا تھا کہ لوگ کیمراز کے ساتھ سٹینڈ آگا کے مختلف فوس دے رہے ہوتے ہیں کہ اور ٹک ٹک بنا رہے ہوتے تھے اتنے پیارے لگ رہے ہوتے تھے کہ چلو کسی بہانے سے ان کو کچھ تو تفریح مل رہی ہے لیکن مطلب کسی بھی خوشی میں ہمارے نا خوشی کو دیکھا نہیں جاتا جاتا ہے پتہ نہیں کیا مستا ہے ایرم آپ کیا کہیں گے آپ تو خود بھی ٹک ٹک سے سارے سٹیٹس لگا رہی ہوتی تھی میں نے دیکھا تھا اب آپ کی طریق پریشان ہوگی میں جان سکتا ہوں جی جی بلکل بلکل میں واقعی میں میں نے سنا ہے کہ ٹک ٹک بند ہو رہی ہے یا بین لگ رہا ہے اس پہ تو میں تو واقعی میں بہت سیٹ ہو گئی تھی کہ یار اب ہم سٹیٹس کیسے لگائیں گے ٹک ٹک کی ایک ویسے زیادہ ترے ٹک ٹک پہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز آتی ہیں شیر و شائری آپ کہہ لو اچھے اچھی سانگز کہ لوگ جو کہ ہم سٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ ویسے ایک چیز اس میں دیکھا جائنا تو صحیح نہیں تھی کہ آج کل دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ آج کل بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے کہ یار یہ ٹک ٹک پہ بنا کے اپنی ویڈیو پوست کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا تو حالانکہ بچوں کی تو آج کل ایج ویسے ہی پڑھائی کی ہے اور انہیں پڑھنا چاہیے نہ کہ یہ ٹک ٹک اور سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے ویڈیو بنا بنا کے چاہے وہ لائکی ہو چاہے وہ ٹک ٹک ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو کچھ بھی تو یہ بچوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا ادر وائز اکسا نے جیسے کہا کہ یہ ہمارے لیے شہرت کا ایک ذریعہ ہے تو بالکل ہے لیکن بہت چارے لوگ اب اداس میں ہیں جیسے رات کو میں نیوز دیکھ رہی تھی تو اس میں میں نے لوگوں کے بہت سارے بیوز دیکھے کہ بہت لوگ جیسے سیڈ ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک habit ہو گئی تھی کہ خود کو ٹک ٹک تو ہم فیمس کر رہے تھے اور ویڈیو بنا بنا کے دن میں پتہ نہیں کتنی ہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے تو اب ہم کیا کریں کیوں خیر کیوں بند ہوئی ہے یہ ٹک ٹک تو سوال اب کسی سے تو نہیں کر سکتے یہ تو خیر پی ٹی اے والوں نے کیا ہے تو اب ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے کیوں بند کی ہے تو ٹھیک ہے اچھا تھا ایک انٹیٹینمنٹ بھی ہو جاتے تھے بندہ فری وقت میں بیٹھ کے آپ کوئی ویڈیو دیکھ لو فنی ٹک ٹک پر ویڈیوز ہوتی ہیں کچھ بھی تو بہت ہی اچھا بھی تھا لیکن خیل جو ہوا اچھے کے لیے ہوا یہ کہنا چاہیے یہ بات بالکل صحیح کہ کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور جو ہوا اچھا ہوا اچھا میں نے ابھی ایرم کی بات سن رہا تھا تو ایرم نے ایک جملہ ادا کیا کہ یہ بچوں کی ایج ہوتی ہے پڑھائی کی تو بچوں کی تو ایج ہوتی ہی پڑھائی کی چاہے وہ بچے کیوں کہلاتے ہیں بڑے تھوڑی پڑھائی کرتے ہیں چھوٹے بچے ہی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر چھوٹے بچے آج کار ٹک ٹک پہ بھی تو چھائے ہوئے تھے نا وہ ٹک ٹک پہ اسی لیے تو چھائے ہوئے تھے کیونکہ بڑے بڑے لوگ بھی تو ان کے سامنے بنا بنا کے ویڈیوز پوست کر رہے ہوتے تھے بچوں کی ایج پڑھائی کی ہو سکتی بچوں کی ایج پڑھائی کی ہو سکتی ہے بڑوں کی ایج پڑھائی کی ہو سکتی ہے آپ جیسے بڑے بچے بلکل ہو سکتی ہے اکثر جیسے بڑے بچے ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی ہے بھی پرائی کی ایس لیکن میں امیسے بہت ایک اچھا مجھے آپ کے لئے نا ایک گانا یاد آ رہا ہے اس کی میں نے پیروڈی بنائی ہے وہ آپ نے گانا سنا میں ہے کہ میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناوں کس کے لئے ملک آپ کو ملکہ ہر بار ہر شو میں آپ کو جائے وہ میرے پر ہی کچھ نہ کچھ یاد آتا ہے کبھی میرا بلڈ گروپ یاد آ جاتا ہے بھائی برداشت کر کے سنے تو صحیح وہ گانا ہے کہ میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں بال بناوں کس کے لئے تو اس پہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کے لئے پیروڈی بنائی ہے تو پیروڈی کچھ یوں ہے بھائی کہ میں ٹک ٹک کے بدلے جاؤں کہاں اور ملک بھائی کہ یاد شو لیا اور رائے سرا چکتے ہیں ملک بھائی مع Element For lain ملک بھائی ک Airam آن ملک بھائی پھائی کہ آپ کو ملک بھائی کہنے کا مسائی من شخص احت discours ملک بھائی رہا سالائے کے لئے اور خ Bliss حسابی صحرست میرا بھی خاسور پہ بھائی کہ میں آپ کے ف�ル لئے اسانی Actor ہے توساعت ارنا's حساب پہ کیا ہے کیا میں آپ کے لئے اور اسے بنار ہاتے اور مجانند ٹک کے لئے سے ہی آمنہ اللہ ان درستی ایسا میں گھم ہے پیغمے میں اپنی ٹھوڑے میں خوش کردائیں کیوں صورت میں احسان تویئے ایک یاد کہا اس میں چاہتے ہیں میں بھی اس سے تو چلوئے ہیں لازم احسان تویئے چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں ایک سب سے پہلے تو آپ آپ شکل معای کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ افرش ویسیات پر سکتے ہیں آپ کی طرف سے کر سکتے ہیں آپ کی طرف سے کر سکتے ہیں آپ اپنی آدمی ویڈیو کشتے ہیں آپ bestakte از مجھے اور اپنے پمکے کام ڈاکومنٹ اس مط際 کو اڈالیتگ آپ کر کوئی آپ کی لئے کہ میں براہ دمچ سیر رکھ سکتے ہیں کتنی بار لوگ سٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں خود سوچیں نا کہ وہ لوگ اتنے فارغ ہیں کہ دن میں کچھ ہزاروں کے حساب سے سٹیٹس دگا دیتے ہیں اتنے فارغ لوگ ہیں ایسا بھی کچھ نہیں چاہیے پلکل ہونے چاہیے لیکن یہ بھی تو مطلب ایک طرح ساپ کے علاو آپ کو کچھ زندہ نہیں رہتے بغیر نہیں نہیں زندہ تو رہت شنگی کیا مطلب نہیں نہیں بند ہو گئی تو ہو گئی جب کھلے گے تو ہم بھی use کر لیں گے کچھ لوگوں بھی use کرتے تھے مطلب باز نہیں آنا باز نہیں آنا ایرم اچھا مجھے بتائیں کہ آج آپ لوگوں نے کسی کو بلوایا شو میں بالکل بلوایا میں یہی کہنا چاہی رہی تھی کہ ہم نے گیسٹ کو بلواتے ہیں وہ کب سے آئے میں ہیں اور وہ انبزار کر رہے ہیں کہ وہی شایان کی اور ایرم کی لانا یہ ختم کب سے آئے میں ہیں ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے کب سے کیسے آگیا کہ جی تھوڑی دیر ہوئی ہے یا اگر تھوڑی دیر ہوئی ہے تو پھر کب سے کب سے کہاں سے آ گیا ایک بات بولیں ہم کب سے آئے میں کہ بھی تھوڑی دیر آپ کی لڑائی سے پہلے کے آئے میں بس سیان کو میں نا پوائنٹ ضرور پکڑنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کا تو میں سے مہمان ہے کون یہ کون ہے ان کا نام کیا ہے کیا کرتے ہیں یہ بڑا مزے کا نام ہے ان کا چنگیز مغل خان نہیں چنگیز خان مغل آزم حیدرابادی ہیں یہ اور یہ جو ہے ہمارے بہت ہی اچھے شائر ہیں چنگیز خان مغل آزم حیدرابادی جی یہ ان کا نام ہے کتاب پیار ہے نا پھر ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں سمجھ نہیں یہ خان ہے مغل ہے کون ہے یہ چنگیز ہے تو شائر شائر پھر جب تک آپ ان کے چائے پانے کا انتظام کیجئے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں چلے میں ان کے چائے پانے لے گیا تو بسکٹ لے گیا ان کے لئے بلکل بلکل وہ شائر شائری کریں گے اس لئے ان کے پاس انرجی تو ہونے چاہیے شائر پڑھنے کے لئے صحیح 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 تو چلیے لیسنرز ہم اپنے جو ہمارے گیس ہیں آج کے ہم انہیں انوائی کرتے ہیں تو اکسا ہم اپنے شو میں انوائی کر رہے ہیں چنگیز خان مغلے آزم حیدر آبادی السلام علیکم سر والیکم اداف والیکم اداف والیکم اداف کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھا کر مزے میں ہیں جی بلکل ہم مزے میں ہیں آپ بتائیے کیا آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ میری بی طبیعت ٹھیک ٹھیک ہے مزے میں ہوں میں آج کل بڑا خوش ہوں سنا ہے کہ آپ شیر و شائری کرتے ہیں یہ آپ سر آپ نے کس سے سن لے مجھے نہیں سمجھا رہی مجھے نہیں سمجھا رہی آپ نے کس سے سن لیا کس نے کہہ دیا بس کس نے کہا ہے اور آپ کو جب یہاں پر انوائٹ کیا جا رہا تھا تب بھی آپ نے کہا تھا کیا شیر و شائری کرتا ہم جب میں شیر و شائری کرتا ہوں آپ نے یہ کیسا بات کر دی ہم نے سنیا کہ آپ شیر و شائری کرتے ہیں کرتے تو ہوں گے میں شائر ہوں تو میں شائر شیر و شائری نہیں کرے گا تو کیا پینٹ کرے گا اقصر تم نے سوال ایسا پوچھ لیا ہے ہمارے شائر صاحب ہیں وہ نراز ہو رہے ہیں تپ کیا ہوں شائر شائر تپتے بھی ہیں میں اسی بات پر ایک شائر سناتا ہوں سنیں سنیں میری م یہ میں نے نہیں کہا یہ میں یہ شائر نے کہا یہ مری villain کہا شائر نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس ہے ہزاروں سال بہت مشکل سے ہوتا چماندھ میں پیدا عامڈا بہتر بتائیے کہ آپ نے شیر تو بہت اچھا سنائے یہ جو آپ کا نام ہے ہاں نام 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 میں بٹھاتا ہوں یہ ہی رکھ جائے مجھے پتہ چل گیا آپ نے کیا میں سارے سوالات لکھے لکھا ہوں کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں سے ایک ہی سوال ہوتا ہے لکھے لکھا رہا ہے ہاں بالکل یہ رکھے نا میں نے پرچے پر لکھا بھائی آپ کا نام کیوں اور کیسے پڑھا یہ رکھتا ہے یہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں چلے ہاں ہمارے دیسٹرز کو بھی بتا دیں جی جی یہی سوال تھا میرے جو دادا ہے نا میرا دادا وہ چنگیز خان کے دوست تو ان کو ان کا نام بڑا پسند تھا وہ انہوں نے مجھے بھی میرے میرا نام چنگیز خان رکھ دیا پھر مجھے خود مغل عظم فلم بڑے پسند تھی تو میں نے اپنا نام مغل عظم رکھ لیا اور ہیدراباد سے میں تعلق رکھتا ہوں تو میرا ہیدرابادی لکب پڑ گیا تو چنگیز خان مغل عظم ہیدرابادی میرا پورا نام ہو گیا ایسے اصل میں میرا نام بابن میاں بابن میاں بابن میاں اچھا تو چنگیز خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کا اچھا جب رکھیں رکھیں میں شیئر اور سناؤں ایک اور شیئر سناؤں آپ ضرور شیئر سناؤں گا لیکن اس پہ بھی میں نے کچھ نہیں کہا یہ شاعر کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا قسم سے میرے تو کوئی جرت ہی نہیں یہ جب بھی بولنے لگی جن کا نام کیا تھا ایرام 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 ٹھیک ہے نا جی تو شیئر میں شاعر کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کہا شاعر نے کہا قسم سے شاعر نے کہا بادلوں پہ کالی گھٹا چھائی ہے بادلوں پہ کالی گھٹا چھائی ہے اب بولیے ایرام آپ کی باری آئی ہے ایرام 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 ا ملتے ہیں کہ چنگیز خان مخلے عظم حیدرا فاڈی شہید ملکہ بالکلومات اگر آپ کو یہ نام بتایا تھا آپ نے اپنا بتایا کہ آپ کا خلف نام ہے وہ ہے بابا نیا آپ ہمارے شو میں آنے سے پہلے آپ اپنے یہی نام بتا جیسے ہم آپ کو اسی نام سے انجدیوس کرتے یہ اس کا نام ہے بابا نیا وہ آپ کو اپنے لقب ہی بتایا ہے ملتے ہیں جب اصل نام آپ نے بتانے ہی نہیں تھا تو ابھی آپ نے کیوں بتایا ہماری سینسوں کیا میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں اسی بات پر شیر سناتا ہوں جی ارس کیجئے ارس کرتے ہیں میں نے نہیں کیا قسم سے میں نے ارس نہیں کیا میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو کچھ کر دی نہیں ہمیں بتا ہے آپ کو کوئی بھی آپ جو اشار پڑڑے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے کوئی بھی اشار اس میں کیا میں کابل لیجنر کے بول سکوں یہ شاعر نے کہا ہے قسم سے مجھے میں پوچھتا ہوں میں کوئی بتا سکتا ہوں شاعر نے کہا تھا سامنے لیا ہوں شاعر شاعر فرماتا ہے کہ بھائی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوجھے پتہ تیری رضا کیا ہے صحیح شاید شاید اب ایک سوال آپ کے سوال پرنے سے ایک سوال آرہا ہے میرے دماغ میں بھیجی بولیں بولیں دیکھیں آپ اشاعر تو پڑھتے ہیں لیکن نا آپ اشاعر پڑھنے والا وہ تلافظ نہیں ہے ایسا کیوں دیکھیں شعر میں وزن ہونا چاہیے آپ یہ کہنا چاہیے نا شعر میں وزن جیسے ابھی آپ نے نہیں ہم بالکل وزن کہہ لیں آپ یہ تلافظ جیسے اس طرح شعر پڑھتے نہیں ہیں کہ جیسے ابھی ابھی آپ نے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ایسے اس طرح ہی ہو آپ نے بلکل بغیر ساتھ دیا وہی میں کہوں نا ہاں وزن کی بات کر رہی ہیں یہ کیوں ہی ہے کہ آپ نے کہیں ٹھہراو نہیں تھا میرے پاس خود کے پاس اتنا وزن نہیں تو میرے شعر میں کیا وزن ہوگا بتائیں آپ آپ کو بتائیں میرا وزن کتنا ہے کتنا آپ بتائیں آپ بتائیں کتنا ہوگا آپ کو دیکھ رہا ہے نا ماشاءلہ سے کتنا ہوگا میرا وزن بتائیں کافی ہلڈی لگ رہے ہیں شاہر صاحب آپ کی خوراک تچھی ہوگی آپ میرا مزاکڑا آرہی ہیں میرا پچیس کلو وزن ہے صرف پچیس کلو وزن مزاکڑا آرہی ہیں آپ تو آپ مجھے ہلڈی کہہ رہی ہیں کمزور سبت شاعروں میں اچھا شاعر صاحب آپ یہ بتائیں کہ بھی آپ بات کر رہے تھے نا لکب کے اور اصل نام کی تو یہ بتائیں کہ آپ کا تخلص کیا ہے میرا تخلص واہ 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 کیا بات بولی ہے واہ واہ دل پر لگ گئی بات تو یہ میں سے کیا بات بولی ہے آپ نے تو کوئی آپ کا تخلص ہے آپ کا کوئی تخلص ہے آپ کے شاعروں میں کوئی تخلص رکھتے ہیں آپ اپنا میں تخلص رکھ کے بھول جاؤں مجھے یاد ہی نہیں آرہا کہ میں نے کیا رکھا تھا مجھے یاد آجائے اچھا آپ نے اس پرچے میں دیکھنا ہے نا جی آپ اپنے اکسا نے صحیح کہ آپ اپنے پرچے میں دیکھنا ہے آپ سارے سوالوں کے سواب لکھ کے رکھتے ہیں نا وہ 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 تو سوالات ہوتے نا یہ سوال تھوڑی ہے یہ آپ تو تخلص پوچھ رہی ہیں نا تو تخلص میں نے رکھا تھا یہ سوال ہی ہے نا اچھا مجھے بات بتائیں اچھا مجھے بات بتائیں جب آپ کو شیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کہا یہ شیر نہیں کہا تو بھائی میں سچ بولتا ہوں میں نے تھوڑی کہہ رہا ہوں شیر یہ میرا شیر تھوڑی ہے یہ تو شیر کا شیر ہے میں تو چورا کے لے کیا ہوں لیکن میں نے تو لیکن میں نے تو کبھی کسی شائر کو ایسے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ شیر میں نے نہیں کہا یہ تو کوئی اور کہتا ہے بھائی یہ بڑپن ہوتا ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا صرف میں کر سکتا میری ایک بات سنیں آپ کا پھر یہ نام کیوں ہے اور آگے آپ شائر بھی لگاتے ہیں اپنے نام کے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی آپ کو میرے سے کیا مسئلہ کیا ہے کیوں کوڑ کیوں رہی ہے دیکھیں ہم تو لسنرس کو نہیں لسنرس کو ہمیں اچھی معلومات دینا چاہ رہے ہیں تو بھائی میں سچ بول لاؤ میرا کوئی شیر نہیں ہے دیکھیں بڑا شائر وہ ہی ہوتا ہے جو خود کچھ نہ کرے دوسروں کو کریڈٹ دے آپ کو کریڈٹ کا مطلب پتا ہوتا ہے جی جی اپنے باتا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتا دیں مجھے نہیں بتا دیں جب آپ کو پتا نہیں کریڈٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آپ بول کیوں رہے پہلے مجھے یہ بتائیں تو بھائی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کیا کو بتا ہوتا ہے آپ نے کہا آپ نے کہا کہ ہم دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہیں بالکل 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 اکسا نہیں ٹھیک کہا کون اکسا کون ہے آپ اس کو اپنی شاعرییں بتائیں آپ اس کو اپنی شاعرییں بتائیں کریڈٹ کیا ہوتا ہے یہ جو اکسا سوال کر یہ جو سوال کردی ہیں یہ اکسا ہیں ان کو اکسا کہتے ہیں جی بالکل 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 اکسا کہتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ان کی کیا کہتے ہیں مجھے تو یہ باجی لگ رہی دی کوئی باجی سے اچھا تو باجی ہی آپ سے اس طرح کے سوال کریں تب کی آپ کے سوال کے جواب صحیح سے نہیں دے میں آپ کو شیئر سناتا ہوں شیئر سناتا ہوں کسم سے یہ بھی شیئر میں نے نہیں کہا یہ شیئر میں نے نہیں کہا مجھ سے لکھو حال میں شکا مجھے تو آپ کو میں فرما رہا ہوں کہ بادلوں پر کالی گھٹا چھائی ہے بادلوں پر کالی گھٹا چھائی ہے اب میرے جانے کی باری آئی ہے بابا 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 بولیں بابا آچھا بچے بلکل آپ جائیئے موالکوم بابا بابا باما بابا باما بابا شائر ہی نہیں ہے یہ نکسا اخوصو بات تو آپ کو فتا چلئی ہے ہوئے 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 ازازت چاہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں اجازت پر اپسے اجازت پر کہ میں شائر تو ہوئی نہیں اللہ آپ نے سکتا حیار رکھئے گا بہت شکریہ شکریہ میں آنے کا سنتاہیے میں جاتے جاتے یا کوئی اور شیئر سناتا ہوں کہ میں شائر تو نہیں مگر اے حسی یہ وہ والا حسی نہیں ہے خوبصورت والا حسی نہیں ہے یہ حسی والا حسی ہے ہسنے والا ہسنے والا میں شائر تو نہیں مگر اے حسی یہ حسی سے مخاطب ہو رہا ہے شایر شایر س mach� ساة ساة لسنرس شایر 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 کیا شایر 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 شائر آپ کو ان کے شائری کیسی لگی چار چان لگتا ہے بھائی میں تو پہلے تھکا ہوں پہلے پانی تو بلا دیں بہتا نہیں کہاں سے ان کے لئے چائے دھون کے لانے پڑی شائروں والی چائے میں نہیں رہی تھی انہوں نے فرمایش کی تھی کہ شائروں والی چائے لے گا یہ کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا کہ شائروں والی چائے شائیان ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں ہم نے آپ کو بہتا خوار کیا کیونکہ یہ شائر تھے ہی نہیں ان کو نا شائر کہ今日 سٹیل کے گلاس میں پانی پلا چاہتے ہیں کیا مطلب ہے یا شائر نہیں شائر نہیں تھی ہم نے کہتا کہ شائروں والی چائے جھ sat بو kork مجھے بتانا تو یہ تھا کم سے کم تاکہ میں خواہر نہ ہوتا اور جلدی آیا تھا چاند وہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن ارم پتہ کیا کہہ رہی تھی جاتے اور جاتے ان سے کہہ رہی تھی آپ نے تو ہمارے شو میں چار چاند لگا دی جو بندہ چار چاند کیسے لگا دی ہے دیکھیں نی نی آپ یہ دیکھیں نا ہم مگر ایسا کریں گے ہم اپنے شو میں آئے ہوئے گیس کی تعریف نہیں کریں گے ایسا کریں گے تو اس کو تھوڑا اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ next show میں کوئی آئے گا نہیں ہمارے پاس یہ بھی تو دیکھیں نا آپ لوگ تعریف نے آپ کو عرم پتہ کی نہیں شاہل شاہل بتے کیا ایرام نے جب تعریف کی تو شاہل کہنے لگا اچھا ہوا کہ اپنے مجھے تو رونے آرہا ورنہ ہر کوئی جو نے مجھے دھکیاں مار کے شو سے پاہ رہی اللہ 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 کیس کا بلوالی تھا ایک بات بہت مزے کی تھی اس شاہر میں پتا ہے وہ کیا وہ یہ اشار بھی پڑھ رہا تھا اور وہ یہ ضرور کہہ تھا قسم سے یہ میرا نہیں ہے یہ جو کچھ بھی کاری شاہر میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا اور اس کے ایک اچھی بات ہی تھی کہ وہ جتے بھی سوال ہم پوچھ رہا ہے تو میں جو بھی لوگ پچھے سوال کر رہے تو میں اپنے پاس سارے میں نے سوال ایک ساتھ لکھے ہیں اور میں پڑھ چلے گھر آئے ہوں مطلب وہ ان سے سوال کیا تھا خود ہی جواب دے رہا تھا جی ایسی کس کا اور ان سے سوال کیا اقصان ہے کہ آپ کا تخلص کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پر جواب ہی نہیں ہے وہ رکھ کے بھول گئے تخلص کانا رکھا تھا ہی شایان آپ اگر ہوتے ہیں ہمارے شو میں ہمارے آج کے شو میں اپنے کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ دیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے گا چینل کو تو یقین ہے نا آپ نے سبسکرائب کر دی لیا ہے نا بھائی تب ہی تو آپ ہمارا شو سن رہے ہیں نہیں نہیں کیا تو بھائی کر لیں سوٹا سا ایک صرف تیچ کرنا پڑتا ہے بٹن کو تو چینل سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو بروقت ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہے اور آج کے شو میں مجھے اکسازادہ کو اور اکسازادہ نہیں ہوئے ایرم عارف ہیں مجھے ایرم عارف کو اور اکسازادہ کو اجازت دی دیئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے ہوسٹ اپنے دوست کو خدا حافظ فری امان اللہ تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری پوری ٹیم کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دل کسی کا نہ توڑیے یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اپنا بھی خیال رکھے اپنے چاہنے والوں کا بھی خیال رکھے ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے شو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فری امان اللہ جاتے جاتے بہت اچھی بات کہیے اور میری جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اور میری ٹیم کی جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ